جو مریم نواز کی طرح چھپ کر گراج میں بچے پیدا کرنے والے ہیں وہ جو ہے وہ نکاح کے خلاف عمران خان کو وڈ دیں گے کیا یہ ملک ہے کیا یہ عدل و انصاف ہے کہ ایک عورت چار مہینے میں بچہ جنم دے لے اور تم اسے کہو کہ یہ اس ملک کی وزیر اعظم بننے آ رہی ہے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور وہ لندن کا باسی ہے پاکستانی قوم غیرت مند بھی ہے بہادر بھی ہے مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے ہم نواز شریف کا احتساب کریں گے ہم مریم نواز سے کیپٹن سفدر سے اس کے نکاح کا پوچھیں گے کہ تمہاری بیٹی پہلی بیٹی مہرن نسا کس طرح جو ہے وہ چار مہینے کے اندر نو مہینے کا پروجیکٹ جو ہے وہ پورا کیا گیا یہ جاج نہیں یہ گدے ہیں انہیں جنگلوں میں چھوڑنا چاہیے ان کی تنخواہیں زبط کرنی چاہیے اس وقت پاکستان جنگل کا قانون اس کا منظر پیش کر رہا ہے جنازہ نکال دیا ہے انہوں نے قانون کا پہلی بات یہ ہے کہ جاج قدرت اللہ پر لانت اللہ ہو چکی ہے اس لانت اللہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ نبی کی احادیث کے بھی خلاف دیا ہے قرآن مجید کے بھی خلاف دیا ہے اصحاب پیمبر کے بھی خلاف دیا ہے امت مسلمہ کی خلاف دیا ہے ہماری عدالتیں جو ہے وہ گروی ہیں اور کسی اندیکھی قوتوں کے وہ ہاتھوں میں کھیر رہی ہیں کوئی فیصلہ عدل و انصاف پر نہیں آرہا قدرت اللہ جج جو ہے لانت اللہ کا مستحق بن چکا ہے اس نے عمران خان کا نکاح توڑنے کا فیصلہ دیا ہے نہ عمران خان مانتا ہے نہ اس کی قوم مانتی ہے نہ اللہ مانے گا نہ رسول مانتا ہے نہ اسی طرح کوئی اور پاکستانی قوم ماں بہن بیٹی مانے گی کیونکہ تم نے نکاح کے مقدس رشتے کو مزاق بنایا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ جہالت کے پندے ہیں انہوں نے اسلام کا مزاق بنایا ہوا ہے الیکشن سے پہلے جس طرح یہ فیصلوں پہ فیصلے دے رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو ڈرانا چاہتے تھے اس سے ڈیل لینا چاہتے تھے اس سے معاملات تیہ کرنا چاہتے تھے عمران خان نے absolutely not کہا ہے تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی تم ظالم ہو تم جابر ہو تم امریکہ کے پٹو ہو امریکہ کے وفادار ہو میں عمران خان کا اس وقت سپاہی کہتا ہوں عمران خان نے کہا ہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتا لہذا عمران خان کو ڈرانے کے لیے تم نے سزا دینے کی کوشش کی عمران خان کہتا ہے تمہارے فیصلے میرے بوٹ کی نوک پر ہیں نہ عمران جھکا ہے نہ عمران خان جھکا ہے نہ اس کی قوم ڈوری ہے آٹھ فروری کا الیکشن پاکستان کی قوم عمران خان کو جتوائے گی ہماری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہمارے بہنیں جو جو نکاح مقدس کو پسند کرتے ہیں عمران خان کو ووٹ دیں گے جو مریم نواز کی طرح چھپ کر گراج میں بچے پیدا کرنے والے ہیں وہ جو ہے وہ نکاح کے خلاف عمران خان کو ووٹ دیں گے کیا یہ ملک ہے کیا یہاں عدل و انصاف ہے کہ ایک عورت چار مہینے میں بچہ جنم دے لے اور تم اسے کہو کہ یہ اس ملک کی وزیر اعظم بننے آ رہی ہے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور وہ لندن کا باسی ہے پاکستانی قوم غیرت مند بھی ہے بہادر بھی ہے مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے ہم نواز شریف کا احتساب کریں گے ہم مریم نواز سے کیپٹن سفدر سے اس کے نکاح کا پوچھیں گے کہ تمہاری بیٹی پہلی بیٹی مہرن نسا کس طرح جو ہے وہ چار مہینے کے اندر نو مہینے کا پروجیکٹ جو ہے وہ پورا کیا گیا کہا جا رہا ہے کہ اب نکاح نہیں رہا تو یہ نکاح برقرار ہے یا ٹوٹ گیا ہے اصل میں یہ جاج قدرت اللہ کا نکاح اس کی بیگم کے ساتھ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے اسلام کی حد کو پامال کیا ہے اور جو اس کے خلاف جھوٹے گوا تھے چاہے وہ آن چودری ہو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے آن چودری کا نکاح اس کی بیگم کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے مفتی سعید جو ایک جھوٹا شک سے منکر حدیث ہے اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے جاج قدرت اللہ تم نے جو فیصلہ کیا عمران خان کی بیوی کا نکاح توڑنے کا وہ فیصلہ ہمارے بودھ کی نوک پر ہے جاؤ اپنے نکاح کی تجدید کرو عمران خان کی بیوی بشرا بیگم ہے مفتی دین ہونے کے ناتے سے پتوہ دیتا ہوں تمہارا یہ فتوہ اللہ کے بھی خلاف ہے رسول اللہ کے بھی خلاف ہے دین اسلام کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بھی خلاف ہے جو اس سے پہلے شریعت کورٹ جو ہے وہ دے چکی تھی کہ انتالیس دن میں جو ہے وہ عدد پوری ہو سکتی ہے